نمسکار میں ششر کرشن شرمہ بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات گزر زمانے کی ان مشہور پارشوگائی کا کی جنہوں نے لطا کے ایک آدھکار والے دور میں بھی اپنی نہ صرف ایک سمان جنت پہچان بنائی بلکہ اس دور کے دگت سنگیتکاروں کے لیے گیت بھی گائے اس کے باوجود ہندی فلم و دیوگ نے انہیں کبھی بھی لطا کی چھائے سے باہر آنے ہی نہیں دیا شاستری سنگیت کی گہری سمجھ بہت سریلی آواز وسترت رینج والی وہ پارشوگائی کا تھی سومن ہیماڈی جنہیں ہم سومن کلیانپور کے نام سے جانتے ہیں سومن کے پتا شنکر راہ ہیماڈی مینگلور کرناٹک کے اکسارسوت برہمنٹ پریوار سے تھے وہ سینٹرل بینک آف انڈیا میں اچھ پد پر تھے اور نوکری کے سلسلے میں ان کا زیادہ تر سمیں ڈھاکہ میں گزرا تھا سومن کا جن کلکاتا میں 28 جنوری 1937 کو ہوا تھا پریوار میں ماتا پتا کے علاوہ پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا تھے جن میں سومن سب سے بڑی تھی سال 1942 میں ہیماڈی پریوار ممبئی چلا آیا تھا پینٹنگ اور سنگیت میں سومن کی بچپن سے ہی دلچسپی تھی سکولی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے ممبئی کے سر جے جے سکول آف آرٹس میں داخلہ لے لیا تھا ساتھ ہی وہ پنڈت کیشو راو بھولے سے سنگیت کی بھی شکشہ لینے لگی پنڈت کیشو راو بھولے ہیماڈی پریوار کے پاریوارک مطر تھے اور پونے کی پربات فلم کمپنی کے ستھائی سنگیتکار تھے آگے چل کر سومن نے خان عبدالرحمان خان صاحب اور مسرہ نورنگ گرو جی سے بھی سنگیت سیکھا سال 1952 میں سومن کو آل انڈیا ریڈیو پر گانے کا موقع ملا سال 1953 میں انہوں نے مراتھی فلم شکراشی چاندی سے پارش و گائن کی دنیا میں قدم رکھا ان کی پہلی ہندی فلم تھی سال 1954 کی منگو جس پہ انہوں نے محمد شفی کے سنگیت نردیشن میں تین گانے ریکارڈ کرائے لیکن آگے چل کر فلم منگو میں محمد شفی کی جگہ اوپی نیر آگئے اور اس فلم میں سومن کی گائی صرف ایک لوری کوئی پکارے دھیرے سے تجھے رہ گئی اس فلم کے پروڈیوسر اور ہیرو تھے شیخ مختار اور ڈائریکٹر ن اے انساری منگو کے بعد سومن نے ناشاد کے سنگیت نردیشن میں فلم دروازہ کے لیے پانچ گیت ریکارڈ کروائے دروازہ چونکہ منگو سے پہلے ریلیز ہوئی اس لیے اسے سومن کی پہلی ہندی فلم مانا جاتا ہے انیس سو ساٹھ کا دشک سومن کے لیے بہت ویستتاؤں بھرا رہا اس دوران انہوں نے تقریباً سبھی سنگیتکاروں کے لیے گانے گائے ان کی آواز اور گائے کی لطا سے بہت ملتی جلتی تھی اسی لیے جب جب لطا کی اپنے کسی ساتھی سنگیتکار یا گائے کے ساتھ انبن ہوئی تو اس کا سیدھا فائدہ سومن کو ملا خاص طور سے رفی اور لطا کے بیچ ہوئے جھگڑے نے سومن کلیانپور کو رفی کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب گیت گانے کے موقع دیئے جیسے دل ایک مندر ہے اگر تیری جلوہ نمائی نہ ہوتی تجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے بعد مدت کے یہ گھڑی آئی تم نے پکارا اور ہم چلے آئے اجہون آئے بالما ٹھہر یہ ہوش میں آلوں تو چلے جائیے گا پروتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرہ ہے نانا کرتے پیار تم ہی سے کر بیٹھے اتنا ہے تم سے پیار مجھے میرے رازدار دل بیتاب کو سینے سے لگانا ہوگا انیس سو ستر کے دشک میں جیسے جیسے نئے سنگیتکار اور گائک گائکائیں میدان میں آتے گئے سومن کلیانپور کے ویستتائیں کم ہوتی چلی گئی اور سال انیس سو اکیسی میں ریلیز ہوئی فلم نصیب کا زندگی امتحان لیتی ہے سومن کلیانپور کا آخری ریکارڈڈ گیت ثابت ہوا اپنے تین دشک کے کریئر کے دوران سومن نے ہندی، مراتھی اور گجراتی سمیت ایک درجن سے زیادہ بھارتی بھاشاؤں میں تین ہزار سے زیادہ گیت اور غزل گئے سومن کی شادی سال انیس سو اٹھاون میں ممبئی کے ایک ویوسائی رامانند کلیانپور سے ہوئی اور اس طرح شادی کے بعد سومن حیماڈی سومن کلیانپور کہلائیں سومن کے پریوار میں ان کے پتی اور ایک ویواہیتہ بیٹی چارو اگنی تھے سومن سے میری ملاقات خار پشچم کے خار ڈانڈا روڈ ستھت آنند کنج بلڈنگ کے ان کے فلیٹ میں ہوئی تھی اس انٹرویو کے دوران ان کے پتی اور بیٹی سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی کچھ سالوں بعد ایک ڈاکیومنٹری کے سلسلے میں سومن کلیانپور سے سمپرک کرنا چاہا تو ان کا فون مجھے لگتار کوششوں کے باوجود آوٹ آف سروس ہی ملا ایسے میں مجھے خود ان سے ملنے کے لیے خار جانا پڑا وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا آنند کنج بلڈنگ کے جگہ ایک نئی اور بہو منزلی امارت کھڑی تھی پوچھتاچ کرنے پر پتا چلا کچھ سالوں پہلے پتی کی مرتیوں کے بعد سومن کلیانپور نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی اور اب وہ خار میں ہی بارہوں میں راستے پر اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے سال دوہزار دس میں سومن کلیانپور ایک دو سمان سماروں میں ضرور نظر آئیں جب مہراش سرکار نے انہیں سال دوہزار نو کے لطا منگیش کر پرسکار سے سمانت کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ خود میں ہی سمٹی چلی گئی سومن کلیانپور آج چوراسی سال کی ہو چکی ہے باہری لوگوں سے ان کا سمپرک اب پوری طرح ٹوٹ چکا ہے یہاں تک کہ وہ اب کسی سے فون پر بھی بات کرنا نہیں چاہتی آج وہ پوری طرح اپنے آپ میں سمٹ چکی ہے تو یہ تھی کہانی گزرے دور کی جانی مانی پارشگائی کا سومن کلیانپور کی سومن کلیانپور کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری ہستی کی داستان لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں گزرے دور کی تیس ابھی نیتریوں کے انٹرویوز لے کر ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں دھنیواد موسیقی